بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے رب کی عبادت کروں گا یہ فرما کر بستر سے اٹھے وضو فرمایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا یہاں تک کی آنسوں سینہ مبارک تک بہنے لگے پھر رکوع فرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے پھر سجدہ فرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے پھر سجدہ سے اٹھے اور اسی طرح روتے رہے یہاں تک کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لئے آواز دی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو اللہ نے معاف فرما دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آج رات مجھ پر اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآیَاتِ لِعُولِ الْعَلْبَابِ سے سورہ آل عمران کے ختم تک کی آیتیں نظر نازل ہوئی ہیں ابن حبان اقامت الحجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تحجد پڑھنے کا عادی ہو اور نین کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ اس کے لئے تحجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں اور اس کا سینہ اللہ کی طرف سے اس پر ایک انام اور اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس پر ایک انام ہے کہ بغیر تحجد پڑھے اسے اس رات تحجد کا ثواب مل جاتا ہے مسائی حضرت عبودردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سونے کے لئے بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو تحجد پڑھنے کی تھی لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا تو اس کو اس کی نیت پر تحجد کا ثواب ملتا ہے اور اس کا سونا اللہ کی طرف سے ایک انام ہے نسائی حضرت معاذ بن انس زہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے خیر کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتا پھر دو رکعات اشراح کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی ہوں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مجھول رہتا ہے پھر دو یا چار رکعات اشراح کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی خال کو بھی توزہ کی آگ نہیں چھوئے گی بے حقی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز جمعات سے پڑھتا ہے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر دو رکعات نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین مرتبہ یہی فرمایا کامل حج اور عمرے کا ثواب کامل حج اور عمرے کا ثواب کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے ترمیزی شریف حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے دن کے شروع میں چار اکات پڑھنے سے آجز نہ بنو میں تمہارے دن بھر کے کام بنا دوں گا مسنت احمد مجمع الزوائد فائدہ یہ فضیلت اشراق کی نماز کی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد چارچ کی نماز ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو بہت جلد غریمت کا سارا مال لے کر واپس لوٹ آیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم نے کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی غریمت کا اتنا مال لے کر واپس لوٹ آیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی وقت اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غریمت کمانے والا شخص نہ بتاؤں وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت دوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے ابو یالہ مجموع زبائد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ذمہ اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کا ایک صدقہ ہوتا ہے ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار لا الہ الا کہنا صدقہ ہے ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت دو رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں مسلم شریف حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا آدمی میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے رشاد فرمایا مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے دفن کر دینا صدقے کا ثواب رکھتا ہے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اگر ان عملوں کا موقع نہ ملے تو چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنا ان سب صدقوں کے بدلے تمہارے لئے کافی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو چاش کی دو رکعتیں پڑھنے کا اعتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاک کے برابر ہوں ابن ماجاب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص چاش کی دو نفل پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا جو چار نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے جو چھے نفل پڑھتا ہے اس کے دن اس کے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے جو آٹھ نفل پڑھتا ہے اللہ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں اور جو بارہ نفل پڑھتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں یہ محل بنا دیتے ہیں ہر دن اور رات میں اللہ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے ہیں اور اللہ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیں تبرانی مجموع الزبائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے بارہ سال کی عبادت کے برابر سواب ملتا ہے ترمزی شریف فائدہ مغرب کے بعد دو رکعتیں سنت مقدہ کے علاوہ چار رکعت نفلیں اور پڑھی جائیں تو چھے ہو جائیں گی بعض علماء کے نزدیک یہ چھے رکعتیں مغرب کی دو رکعت سنت مقدہ کے علاوہ ہیں مرقات مظاہر حق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرض فجر کی نماز کے بعد دریاف فرمایا بلال اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سواب کی سب سے زیادہ امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ خواب میں سنی ہے بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے عامال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت بھی وضو کیا تو اس وضو سے اتنی تہیت الوضو ضرور پڑھی جتنی مجھے اللہ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی بخاری شریف صلات الدجبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا عباس میرے چچا کیا میں آپ کو ایک عطیانہ کروں کیا ایک حدیانہ کروں کیا ایک توفہ پیشنا کروں کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو دس فائدے حاصل ہوں گے یعنی اللہ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے کھل لم کھلا کیے ہوئے دنہ سب معاف فرما دیں گے وہ عمل یہ ہے کہ آپ چار چار رکعات صلات الدجبی پڑھیں اور ہر رکعات میں سور فاتحہ اور دوسری کوئی صورت پڑھیں دب آپ پہلی رکعات میں قرات سفارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پندرہ مرتبہ کہیں پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کل میں دس مرتبہ کہیں پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں یہی کل میں دس مرتبہ کہیں پھر سجدہ میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہی کل میں دس مرتبہ کہیں پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کل میں دس مرتبہ کہیں پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کل میں دس مرتبہ کہیں پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمیں دس مرتبہ کہیں چاروں رکعت اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمیں پچھتر مرتبہ کہیں میرے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لیں اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن عبیر طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفشہ روانہ کیا جب وہاں سے مدینہ طیبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسا دیا پھر اشارت فرمایا کیا میں تمہیں ایک حدیہ نہ دوں کیا میں تمہیں ایک کچھ خبری نہ سناوں کیا میں تمہیں ایک توفہ نہ دوں انہوں نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل بیان فرمائی مستدرک حاکم حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی پھر یہ دعا مانگی اللہ مغفر لی ورحمی اے اللہ میری مغفرت فرمائیے مجھ پر رحم فرمائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی سے ارشاد فرمایا تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی تم جب نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ کی شایان شان تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو پھر دعا مانگو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ایک اور صاحب نے نماز پڑھی انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا اب تم دعا کرو قبول ہوگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات کے رہنے والے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے ترجمہ اے بوزاد جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان ان تک پہنچ نہیں سکتا نہ ہی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں اور نہ زمانے کی مصیبتیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے اے بوزاد جو پہاڑوں کے وزن دریاؤں کے بیمانے بارستوں کی قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے اور بوزاد جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کا اندھیرہ چھا جاتا ہے اور دن پر دن روشنی ڈالتا ہے نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے اور نہ ایک زمین دوسرے زمین کو اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتے ہیں جو ان کی تہ میں ہیں اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہیں آپ میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دیجئے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دیجئے اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو یعنی میری موت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائیں تو انہیں میرے پاس لے آئیے چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ میں دیا پھر اندہاد کے رہنے والے شخص سے پوچھا تم کس قبیلے کے ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ بنو عامر سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سونا میں نے تمہیں کیوں دیا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کے رسیداری ہے آپ نے رشاد فرمایا رسیداری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ کی تعریف کی تبرانی مجموع زبائد فائدہ نفل نماز کے ہر رکن میں اس طرح کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح بزو کرے اور اٹھ کر دو رکعتیں پڑھ کر پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت علاوہ فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی طالب ہوتے ہیں اور بات یہ بھی ہے کہ سوائے اللہ کی کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور برے کام ہوئے پر وہ اڑتے نہیں ہیں اور وہ یقین لگتے ہیں کہ طوبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ابودعوت حضرت حسن رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جس شخص سے کوئی گناہ ہوا پھر اس نے اچھی طرح وضو کیا اور کھولے میدان میں جا کر دور رکعت رسول پڑھ کر اللہ سے اس گناہ کی معافی چاہی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں بہقی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملوں میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی احتمام سے سکاتے تھے جس احتمام سے ہمیں قرآن مجید کی سورے سکاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے دو نفل پڑھے اس کے بعد اس طرح دعا کرے ترجمہ یا اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا اور آپ ہی تمام بوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر ہو تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے پھر اس میں میرے لئے برکت بھی دے دیجئے اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھئے اور مجھے اس سے روک دیجئے اور جہاں بھی جس کام میں بھی میرے لئے بہتری ہو وہ مجھے نصیب فرما دیجئے پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجئے دعا میں دونوں جگہ پر جب حاضل عمر پر پہنچیں تو اپنی ضرورت کا دھیان رکھیں جس کے لئے استخارہ کر رہا ہیں بخاری شریف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا آپ اپنی چادر کھسیٹے ہوئے تیجی سے مسجد میں پہنچے صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس زمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو رکعات نماز پڑھائی اور گہن بھی ختم ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کوئی موت کی وجہ سے یہ گہن نہیں ہوتے بلکہ زمین اور آسمان کی دوسری مخلوق کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور ان کی روشنی اور تاریخی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے جب سورج اور چاند گہن ہو تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشکول رہو جب تک ان کا گہن ختم نہ ہو جائے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحاب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ گہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد سمائی بخاری حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے دعا مانگنے کے لئے عیم کا تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی چادر مبارک کو الٹا یہ گویا نیک فال تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے حال کو اس طرح بدل دیں مسلم شریف حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں اب ادعو حضرت مامر رحمت اللہ علیہ ایک قریشی صاحب سے روایت پڑتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کا حکم فرماتے اور پھر یہ آیت تلاوت فرماتے جس کا ترجمہ ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پریزگاری کا ہے مصنف عبد الرزاخ اتحاف و سعادہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اسلمی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق اللہ سے ہو یا مخلوق میں کسی سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وضوح کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے پھر اس طرح دعا کرے کہ اللہ کی سوا کوئی محبود نہیں وہ بڑے علم والے ہیں بڑے کریم ہیں اللہ ہر عہب سے پاک ہیں عرش عظیم کے مالک ہیں سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں یا اللہ میں آپ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کو لازم کرنے والی ہیں اور جن میں آپ کی مغفرت فرمانا یقینی ہو جاتا ہے میں آپ سے حد نیکی میں سے حصہ لینے کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں میں آپ سے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا گناہ کوئی بھی باقی نہ چھوڑیے جس کو آپ بخش نہ دیجئے اور نہ کوئی فکر جسے آپ دور نہ فرما دیجئے اور نہ ہی کوئی ضرورت باقی رکھئے جس میں آپ کی رضا مندی ہو جسے آپ میرے لئے پورا نہ فرما دیں اس دعا کے بعد اللہ سے دنیا و آخرت کے بارے میں جو چاہیں مانگیں اسے ملے گا ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ میں بہرین تجارت کے لئے جانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر سے پہلے دو رکعات نفل پڑھ لیجئے تبرانی مجموع زوائد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو دو رکعات نماز پڑھ لیا کرو یہ دو رکعاتیں تمہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد کی برائیوں سے بچا لیں گی اسی طرح گھر سے نکلنے سے پہلے دو رکعات پڑھ لیا کرو یہ دو رکعاتیں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد کی برائیوں سے بچا لیں گی بزار مجموع زوائد حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نماز کے شروع میں کیا پڑھتے ہو حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پسم ہے وہ ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ نے نہ تورات نہ انجیل نہ زبور اور نہ باقی قرآن میں اس جیسی کوئی سورہ اتاری ہے اور یہی وہ سورہ فاتحہ کی ساتھ آیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں مسلمت احمد فتحالربانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے پہلی آدھی سورہ کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آدھی سورہ کا تعلق میرے بندے سے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جب وہ مانگے گا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خوبی بیان کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم جو بڑے مہربان نہائید رحم والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین جو جزا اور سزا کے دن کے مالک ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑا ہی بیان کی جب بندہ کہتا ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یعنی عبادت کرنے کے لئے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا جو بندہ کہتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا ہے ان پر نہ آپ کا غزب نازل ہوا پر نہ وہ گمراہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورے کا حصہ خالص میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل گیا مسلم شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب امام سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغروب علیہم ولد دولین کہے تو آمین کہا کرو اس لئے جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے یعنی دونوں آمین کے وقت ایک ہوں تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں بخاری شریف حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جب امام غیر المغروب علیہم ولد دولین کہے تو آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے مسلم شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ جب گھر جائے تو وہاں تین حاملہ اوٹنیاں موجود ہوں جو بڑی اور موٹی ہوں ہم نے ارس کیا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن تین آیتوں کو تم میں سے کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے وہ تین بڑی اور موٹی اوٹنیوں سے بہتر ہیں مسلم شریف فائدہ چونکہ اربوں کے نزدیک اونٹ نہائی پسندیدہ چیز تھی خاص طور سے وہ اوٹنی کوہان خوب گوشت سے بھرا ہو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال دیا اور فرمایا کہ قرآن کریم کا پڑھنا اس پسندیدہ مال سے بھی بہتر ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے مسلم احمد بزار تبرانی مجموع زواہی حضرت رفعہ بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے رباب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا اس پر ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن تیبن مبارکن فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم فرمائی تو دریاء فرمایا کس نے یہ کلمات کہے تھے اس شخص نے ارز کیا کہ میں نے کہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تیس سے کچھ زائد فرشتے دیکھے ہیں ہر ایک ان کلموں کا ثواب پہلے لکھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا بخاری شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مسلم شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہٰذا اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو مسلم شریف فائدہ نفل نمازوں کے سجدوں میں خاص طور پر دعاؤں کا اتمام کرنا چاہیے حضرت ابو عادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے میں سنا جو بندہ بھی اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے اللہ اس کی وجہ سے ضرور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں لہٰذا خوب کسرت سے سجدہ کیا کرو یعنی نمازیں پڑھا کرو ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدے سے انکار کیا تو میں جہنم کا مستخق ہو گیا مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب اللہ تعالی بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہیں دوزخ سے نکال لیں تو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو اور لا الہ الا اللہ کہا ہو انہیں جہنم کی آگ سے نکال لیں فرشتے ان لوگوں کو سجدے کی نشانوں کی وجہ سے پہچان لیں گے آگ سجدے کے نشانوں کے علاوہ تمام جسم کو جلا دے گی اس لئے کہ اللہ تعالی نے جہنم کی آگ پر سجدہ کے نشانوں کو جلانا حرام کر دیا ہے اور یہ لوگ جن کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے وہ جہنم کی آگ سے نکال لیں گے مسلم شریف فائدہ سجدہ کے نشانوں سے مراد وہ سات آزہ ہیں جن پر انسان سجدہ کرتا ہے پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سورے سکھاتے تھے مسلم شریف حضرت خفاف بن ایمہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے آخر میں یعنی قادہ میں بیٹھتے تو اپنی شہادت کی انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے مشرقین کہتے تھے یہ اس اشارہ سے مشرقین کہتے تھے کہ یہ اس اشارہ سے نعوذ باللہ یہ جادو کرتے ہیں حالانکہ یہ جھوٹ بولتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے توحید کا اشارہ فرماتے تھے یعنی یہ اللہ تعالی کے ایک ہونے کا اشارہ ہے مسلم احمد تبرانی مجمعال سوائر حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے قادہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور نگاہ انگلی پر رکھی پھر نماز کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ شہادت کی انگلی شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہے یعنی تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی سے اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کرنا شیطان پر نیزے وغیرہ پھیکنے سے بھی زیادہ سخت ہے مصدد احمد سبحان اللہ و بحمدہ سبحانکا اللہ و بحمدکا اشہدن لا الہ الا انت استغفر و قائلت بولی سبحانکا رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین رحمتکا یا ارحم الراحمین سبحانکا